میرا نام عمران خاکوانی ہے میں یہ باغات کے ٹھیکے لیتے رہتا ہوں گرمیوں کے موسم میں خاص طور پر کجور کا اور عام کا باغات جس تیزی سے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ شدید موسمی حالات توفانی بارشیں اور آندھیاں بلکل جو ہے نا اس میں ہمارا جو ہے پھل جو ہے زیادہ متاثر ہو جاتا ہے وہ وقت سے پہلے درختوں سے گر جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت بھاری نقصان کا سامنا ہے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا ہمیں کمپنسیٹ کرے ہمارے نقصان کو جو ہے تھوڑا ازالہ کرے یہ باغ میں نے ٹھیکے پہ لیا ہے تقریباً آٹھ لاکھ روپے کا لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم پانچ چھے سو پیٹی جو ہے تقریباً عام کی کچھے عاموں کی گر گئی ہے اب یہ ہمارا ضائع ہوگی ہے تقریباً سارا جو مال ہے یہ ہمارا ضائع کیونکہ ہمارے شہر میں اس قسم کی کوئی بھی سوئلہ نہیں ہے کہ یہ کچھے عام ہم کا حال ملیوں تک رسائی ہماری نہیں ہے اس کے علاوہ حکومت نے کوئی ایسے فیکٹیاں یا کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جس میں ان کے دوسری چیزیں بن سکتی ہیں جس میں اچار ہیں مربع ہیں یا دوسرے بہت سے آئیٹم کھٹائیاں ہیں عملیوں سے بنتی ہیں کچھے عام سے بیس پچی سال پہلے اس قسم کی موسمیاتی تبدیلوں کا سامنا نہیں تھا اچانک اتنی تیز توفانی بارشیں اور آندھیا مونسون کا ایک موسم ہوتا تھا یا آندھیوں کا موسم ہوتا تھا اور اس میں وہ ہمیں تھوڑا اندازہ بھی ہوتا تھا لیکن اب جس تیزی سے یہ موسمی تبدیلیں رونما ہو رہی ہیں تو اس میں جو ہے ہمیں بھاری نقصان کا بڑا سامنا ہے اور ہمیں ہر وقت یہ خطہ لگا رہتا ہے کہ کب کیا ہو جائے اگر ہمیں پہلے سے تھوڑا سا پتہ ہو حکومتی سطح پہ ہمیں اگاہ کیا جائے تو ہم اس سے کافی حد تک بھائی سکتے کیونکہ دو دن سے بلکہ آج دوپیر تک شدید گرمی تھی اگر ہمیں پہلے پتہ ہوتا حکومت ہمیں کس قسم کی وارننگ دے دیتی یا کوئی الارمنگ سچویشن ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اپنی لیبر کو ریڈی رکھتے اس کے علاوہ باق میں پانی لگا ہوا ہے وہ ہمارا جتنا بھی پھل گرہ ہے وہ پانی میں ضائع ہو رہا ہے تو ہم تھوڑے سا اپنے حالات کو کنٹرول کر سکتے تھے لیکن یہ بالکل اچانک ہمارے لیے جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ بہت نقصان کا پھر ہمیں جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے بازار میں جب یہ عام جائے گا ایک تو اس کی قلت ہو جائے گی یعنی بہت زیادہ مال ضائع ہو جائے گا اور جو بازار میں پہنچے گا تو یہ غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گا اتنے زیادہ مہنگئی ہے پھر ہمیں جو ہے بازار سے عام لوگ تو خرید بھی نہیں سکتے پھر اس کے جو ہے ان کی قوت خرید سے یہ ظاہر ہے قلت کی وجہ سے مہنگا ہو جاتے ہیں کنکوڈیا کالج سعید احمد اختر کیمپس ڈیرہ اسمائل خان آپ کے بچوں کا مستقبل سوارنے میں سب سے آگے ڈیرہ اسمائل خان کی تاریخ میں جدید ترین تدریسی نظام اور تمام تر سہولیات سے آراستہ جہاں بہترین تعلیمی میار کو یقینی بنانے کے لیے کنسیپچول سٹیڈیز پر فوکس کیا جاتا ہے ایڈمیشنز آر اوپن ان ایف ای سی آئی سی ایس این ایف اے تو آج ہی ہمارے کیمپس کا ویزٹ کیجئے یا مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجئے 03348550011 پاکستان بنیادی طور پہ ایک ذریع ملک ہے لوگوں کا بہت زیادہ انحصار جو ہے ضرارت ہوتے ہیں اگر اس قسم کی سیچویشن ہو جائے فصلوں میں یا باغات میں تو ظاہر ہے چیز بہت مہنگی ہو جاتی ہے اور لوگ بیچارے پھر ان کی قوت خرید سے باہر ہو جاتی ہے عام آدمی بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے انفلیشن کا ہی گناہ بڑھ جاتی ہے ہم نے پیسہ انویسٹ بھی کیا ہوتا ہے باغات میں اور محنت ظاہر ہے کہ اس کی دن راز رکھوالی کرنی پڑتی ہے پھر جب اس قسم کی سیچویشن کا سامنا ہو تو گروور جو ہوتا ہے اس کو بہت شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہم پھر تو ہم کافی عرصہ جو ہے وہ بھی نہیں لے سکتے یعنی اس قسم کوئی سٹیپ بھی بڑے باغات میں پیسہ انویسٹ کریں